موسیقی ملہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹیو دیلی کے اس فیسی چٹکھارے آج میں آپ کو کریلی پیاز بنانے سکھاؤں گی یہ بہت اچھا مزدار بنتا ہے اور بہت جلدی تیار بھی ہو جاتا ہے کریلے میں نے آدھا کلو لیا ہے ان کو میں نے چھیل کے ان کے بیج نکال دیئے تھے اور نمک لگا کے میں نے تھوڑے دیر چھوڑا تھا پھر میں نے ان کو دھو کے اور ان کو خوشک کر لیا ہے ہوا کے اندر رکھا تھا خوشک ہو گئے ہیں اور تین درمیانی پیاز لی ہیں میں نے دو ٹیماتر لیا ہے بڑے سائز کے یہ میں نے باری باری کٹ لیے ایک کپوین ایک چمچ لسن ادرک پیسٹ ایک چاہے کے چمچ نمک ایک چاہے کے چمچ پسی ہوئی لال میچ پوڑر ایک چاہے کے چمچ حلدی پوڑر ایک چاہے کے چمچ گرم مسالہ پوڑر ایک چاہے کے چمچ پوٹی ہوئی میرچ ایک چاہے کے چمچ زیرہ تھوڑی سی ایملی لی ہے میں نے چار بڑے سائز کے ہری میرچ ہے جو میں نے کٹ لیا اور ہرا دھنیا یہ بھی اس کے اندر جائے گا اب چلتے ہیں اپنی ریسی بی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کپ میں نے آئیل لیا ہے اب میں اس کو تیز کرم کر لوں کی تیل گرم ہو چکا ہے ہمیں اس میں کرے لے دالوں کرے لگ میں فرائی کروں گی اچھے طریقے سے تیز چلے کے پر فرائی کریے گا چمچہ چلاتے رہیے گا اگر چمچہ نہیں چلائیں گی تو یہ چل جائیں گے چمچہ مسلسل چلاتے رہیے گا ان کو گولڈن کرنا ہے لائٹ گولڈن یہ دیکھیں ہلکے ہلکے براؤن ہونے شروع ہو گئے ہیں ان کو تھوڑا سا اور بھی براؤن کروں گی لائٹ براؤن چمچہ مسلسل چلانا ہے بس ہمیں اتنے براؤن کرنا ہے ہمیں ان کو نکال دوں گی اس سے زیادہ براؤن نہیں کرنے ہمیں اس کو نکال لئی ہوں پیلے میں نے تل لیا ہے اور یہ نکال لیا ہے میں نے پیاس براؤن کر کے مسالہ تیار کروں گی جو تیل بچا ہے اس کے لئے میں تھوڑا سا تیل اور ڈالوں گی یہ کریلو کا تیل ہے جس کے لئے میں نے فرائی کرے تھے اب میں اس کے لئے پیاس ڈال کے براؤن کروں گی پیاس اس کو میں لائٹ براؤن کروں گی پیاس کو چمچہ چلاتے رہیے گا مسلسل اگر چمچہ نہیں چلائیں گے تو پیاس جل جائے گی پیاس ہلکی سی براؤن ہی ہے اب میں اس کے اندر زیرہ بھی یہ ڈال دوں گی ایک چاہے کا چمچہ زیرہ اور حسنا درک پیسٹ یہ بھی میں ابھی ہی ڈال دوں گی اور باقی کے مسالے میں بعد میرا لوں گی huh اس کے اندر پیاس زیادہ ڈلتی ہے کیونکہ یہ کریلے اور پیاز ہے اس لیے میں نے پیاس زیادہ لی ہے آپ کم بھی لے سکتی ہے پیاس کیا آپ کی مدھی ہے اس کے اندر پیاس زیادہ ڈلتی ہے اس لیے میں نے زیادہ لی ہے پیاس ہمارے لائٹ براہن ہوا چکی ہے اگر میں اس کے اندر مسالے ڈالوں گی ایک چائے کا چمچ کسی نہیں لائل مرچ پوڑا ہے ایک چائے کا چمچ کٹی بھی مرچ نبک مرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال سکتی ہیں زیادہ یا کم ایک چائے کا چمچ حلدی املی بھی میں بھی ڈال دوں گی املی کا گودہ میں نے بیز نکال لیا تھے املی کے اب میں مسالہ بھونوں گی پیمارچ رو بھی ڈال دوں گی میں بھی املی بھونوں گی مسالے کو اچھے طریقے سے تماؤں نرم ہو چکے ہیں اب میں کریلی بھی ڈال دوں گی بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم تماؤر کارلے میں ایک ساتھ بھونوں گی کارلوں کے اندر اچھا سا زائفہ آجائے گا تماؤر پر کھل جائیں گے بنائی کروں بھی میں دیکھیں کتنے اچھا لگ رہے ہیں اور کھانے میں بہت ہی مزیدار ہوں گے میں نے کارلے اور ٹیمارٹر ڈال کے اس کو بھون لیا ہے ہم میں اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈالوں گی بہت تھوڑا سا پانی ڈالوں گی کرے لے گھلانے کے لیے ہری مرچ بھی ابھی ڈال دوں گی میں کرم مسالہ اور ہرا دھنیاں تھوڑا میں ابھی ڈال لائیوں اور تھوڑا اپر سے ڈالوں گی اب میں اس کو بلکل سلو چیلوئی کے پر دم پہ چھوڑ دوں گی اس کو میں اچھے طریقے سے مکس کروں گی پھر ہلکے چولے پہ دم پہ چھوڑ دوں گی پانی کھشک ہو چکا ہے اور کرے لے ہمارے تیار ہیں ماشاءاللہ سے کتنا اچھا لگ رہا ہے اور کھائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت ہی مزے دار لگے گا آپ کو اور آپ کے فیملی والوں کو اگر میرا کرے لے پیاس پسند آئے تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا لائک کریے گا شیئر کریے گا سبسکرائب کریے گا بل آئیکن کے بٹن کو دمانا نہیں بھولیے گا مجھے اور میری فیملی والوں کو اپنی خاص دوں میں یاد رکے گا اللہ حافظ موسیقی